میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ و محمد اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اول تاخیر اجتماع میں شریک رہیں گے اہم باتیں لکھ لیں گے حسب موقع عز و جل صل اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی کہیں گے میں بھی نیت کرتا ہوں پہلے کلمة الحق اللہ عز و جل اللہ کا کلمہ بلند کروں گا کوشش کروں گا حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں نگاہیں نیچی رکھنے کی عدت بنانے کے لیے کوشش کروں گا حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کروں مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے پیارے صحبہ کرام علیم و رضوان نے جس والحانہ عشق و محبت سے شرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا ایک اظہار کیا وہ اپنی مثال آپ ہے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک امتی کو کیسا تعلق ہونا چاہیے ان سے کیسا عشق و محبت کا انداز ہونا چاہیے اس کی بھرپور تعلیم و تربیت کا نصاب ہمیں صحبہ اکرام علی مردوان کی سیرت پاک سے ملتا ہے اپنی خواہشات قربان کر کر اپنا گھربار قربان کر کر اپنا مال و اسباب قربان کر کے یہاں تک کہ اپنی جان رحمت للعالمین کے اشاروں پر قربان کر کے وہ وہ داستان عشق رقم کی جس کی نظیر نہیں ملتکتی جنگِ بدر ہی کا ایک واقعہ صحبہ اکرام کے جو انداز تھا اور جو ایک مر مٹنے اور قربان ہونے کا جو ایک انداز تھا کہ جنگِ بدر کے موقع پر سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبہ اکرام علیہ وردوان کے ساتھ مشورہ فرمایا لشکرِ کفار کے مقابلے میں جنگ و قتال کے متعلق ان کی رائے تلف فرمائی فضلتِ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی قصر آپ ہمیں عدن تک لے جائیں تم انصار میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا حضرتِ مقتاد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں عرص کیا آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں اب جہاں چاہے ہمیں لے جائیں ہم کبھی بھی وہ بات اپنے موز سے نہ نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی قصن و ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا آپ کے ساتھ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وال لڑیں گے یہ صحابہ کرام علیم و رضوان ساتھ بھیجاہ کرام کے جذبات کہ اپنی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کرنا یہ گویا کہ ان کی میراج ہوا کرتی تھی کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھر کر محبت کرتے تھے حدیث پاک صحیح بخاری کی بڑی واضح ہے کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں نہیں ہو سکتا ایک روز حضرت سیدنا پاروک عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آقا آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے قدرتے میری جان ہے تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوسا تھا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بس یہ سننا تھا یہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اوزاتی قسم جس نے آپ پر کتاب ناظر فرمائی آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں اس پر سرکار صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اب اے عمر ہاں اب اے عمر یعنی یہ عمر ہاں اب ایمان کے کامل ہونے کا مقام عمر تب آیا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان سے زیادہ محبوب ہو جائے ان سے حقیدت و محبت عشق کا جو ایک انداز ہے صحابہ کر رہے ہیں یہ اب کیا یہ انداز ہے ایک طرف ایک صحابی اٹھ کر اپنے عشق کا اس طرح انداز کر رہے ہیں یعنی اپنی جان اتھریوں پر رکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ ہمیں پیچھی ہٹتا نہیں ہم آپ کے نام پر اپنی جان قربان کریں میرے آقا آل حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں آقا کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا آقا کرو کیا کرو رو جہاں لے کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں تو یہ ایک اندازت ہے صحابہ اکرام علی مرضوان کے عشق و محبت اور تعلق کہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اشارہ عبرو پر جان قربان آپ کے نام پر عشق رسول یہ صحابہ اکرام علی مرضوان کہ دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی میں اتنے منہمیق اور مستغرق ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز اور کسی رسمت سے کوئی گرز نہ تھی وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن انہیں کبھی یہ کبارہ نہ تھا کہ کوئی ان کے دلوں کے چین رحمت قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سے بھی عدوی کی جرت بھی کر جائے یہ کبارہ نہ تھا صحابہ اکرام علیہ وردوان کو عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جب قریش نے انہیں ایمان لانے سے پہلے سلح عدیبیہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدمت نے بھیجا انہوں نے صحابہ اکرام علیہ وردوان سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے پناہ تعظیم دیکھی انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی وضو فرماتے تو صحابہ اکرام علیہ وردوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑے انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دہان مبارک یا بینی مبارک کہ پانی ڈالتے تو صحابہ اکرام اسے ہاتھوں سے لیتے اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور اس سے عزت اور عبرو پاتے تھے آپ کا کوئی بال جسم مبارک سے جدا نہیں ہوتا تھا مگر اس کے حصول کے لیے جلدی کرتے تھے کہ یہ بال ہمیں مل جائے آقا کے جسم مبارک سے جو بال جدا ہو ہمیں مل جائے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کو حکم دیتے تو فوراں تعمیل کرتے اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتو کو فرماتے تو آپ کے سامنے خاموش دیتے اور عزراء تعظیم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے مشرقوں کے گروہ میں واپس گئے تو انہیں کہا ایک گروہ ہے قریش میں بڑے بڑے متقبیر مغرور و صلاتین و بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا ہوں ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں میں قیسر و کسرہ و نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں اور رہا ہوں لیکن میں نے ان میں سے کسی بھی بادشاہ کے کسی بھی خدمتگار کو ایسا دب و اعترام کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد کے صحاب ان کا عدرب و اعترام کرتے ہیں جب وہ اپنے دہانے مبارک سے لعاب شریف ہی کالتے ہیں تو صحابہ کرام علیم و ردوان اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رکساروں پر ملتے ہیں جب کسی عدنا اور معمولی کام کا حکم دیتے تو اس کی تعمل کے لئے بزرگ ترید صحابہ بھی سب قتلے جانے کی کوشش کیا کرتے ہیں جب ان کے حضور کوئی بات کرتا تو وہ آواز کو پست کر کے بات کرتے ہیں اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام لوگ انتیاہی عدو و اعترام کے ساتھ سنتے ہیں اور نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے ان کے روح مبارک پر کوئی نگاہ نہیں جمع سکتا جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ لپک لپک کر اپنی ہاتھوں پر لے لیتے ہیں جب داری شریف میں اور سر اقدس میں کنگی فرماتے اور کوئی موہ مبارک جسم شریف سے الگ ہوتا تو اس بار شریف کو عزت اور احترام کے ساتھ تبرک جان کر لے لیتے اور اس تبرک کی حفاظت کرتے تھے یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا اروہ بن مسعود یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد قوم قریش کے سامنے صحبہ کرام کی شجاعت مردانگی یک جہتی جذبہ جہاد شوق شہادت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عیسار و محبت کا جذبہ ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہتا ہے خدا کی قسم میں نے احسان اشکر دیکھا ہے جو تم سے کبھی مو نہ مورے گا میدان جنگ میں یہ تم سب کو مال ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا صحبہ کرام علم و ردوان کا انداز ہے عشق و محبت اور آقا کے موہ مبارک وزو کا پانی اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو بھیان یہ کیا ہے آج کی اس پرفتن دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کوئی گستاخی پر مبنی کتاب لکھتا ہے کوئی گستاخی پر مبنی تقریر کرتا ہے تو کوئی فلم بناتا ہے اس وقت اس پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلوں کو بتا چلے کہ صحبہ کرام علیہ و ردوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی محبت کیا کر دیتے ہیں آپ کی عزت آپ کی ناموس پر کیسے مر مٹنے کا جذبہ تھا ان کے اندر ان کو بتاؤ کہ گستاخی رسول کو بتا چلے کہ بتلا دو گستاخی نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آج کچھ عرصے قبل ایک اور اس طرح کی گندی تحریک چلی کہ خاکوں کے حوالے سے تحریک چلائے گئی اور اس میں بھی نیٹ کو استعمال کیا گیا میڈیا الیٹرونک میڈیا استعمال کیا گیا اس وقت میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں مستخان رسول کی خلاف سنتوں بھرہ بیان ہوا اور یہ انداز تو دعوت اسلامی کا چلتا ہی چلا آرہا اور جس انداز سے دعوت اسلامی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمعہ مزید جلاتی چلی جا رہی ہے وہ اپنی مثالات ہیں لیکن اب ان دنوں ایک بار پھر غیر مسلموں نے پھر عشقہ نے رسول کے جذبات کو مجروح کیا اور کہتے کہ ایسی فلم بنائی جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان بدبقتوں کو نیست و نابود فرمائیں ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا بچے نہیں سکتا وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا اللہ نے چاہتا ہے ضرور پہنچے گا اس کا انجام دنیا دیکھیں اس کا انجام دنیا دیکھیں اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو بتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاب و مرتبہ کیا ہے صحبہ کرام علیہ مردوان کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جہان قربان کرتے مر مٹھتے حضرت عبد الرحمن میں قوف رضی اللہ تعالی عنہ مشہور بڑے صحبہ کرام میں سے تھے فرماتے میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی سب پہ کھڑاتا میں نے دیکھا میرے دائیں بائیں انصار کے دو ننے منے کمسین لڑکے تھے میں یہ خیال ہوا کہ اگر قوی و مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکیں میرے دونوں جانے بچے ہیں یہ کیا مدد کر سکیں گے اتنے بھی دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ گیا چچا جان تم ابو جہل کو پہچانتے ہو میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں تمہیں کیا کام گیا اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکھتے ہیں گستا کی کرتا ہے میرے آقا کی شان اُس ذات پاک کی قسم جس کے کم سے قدرت میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میں اس سے جدہ نہیں ہوں گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں مجھے اس کے سوال اور جواب پر تاجب ہوا اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے کہا اتفاق ابو جل میدان میں مجھے نظر آ گیا میں نے دونوں سے کہا وہاں تبارہ مطلوب جس کے بارے میں تو مجھ سے سوال کر رہے ہو وہ جا رہا ہے دونوں یہ سن کر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگ گئے اور جا کر اس پر تلوار چلائی اور اس ابو جہل کو قتل کر دیا دشمن احمد پیشتت کیجئے دشمن احمد پیشتت کیجئے دشمن احمد پیشتت کیجئے ملوحیدوں کی کیا مروبت کیجئے ملوحیدوں کی کیا مروبت کیجئے غیز میں جلچائے دینوں کے دن یا رسول اللہ کی حسرت کیجئے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میں صحابہ کرام علی مردوان کا جو عشق و محبت تھا صحابہ کرام کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق چند مدنی پھول ارز کر رہا تھا کہ ایک آش یہ مدنی پھول ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سجدتے چلے جائیں اور ہم اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیار عقیدت احترام اور صحابہ کرام علی مردوان کو جو آپ سے تعلق تھا اس حوالے سے اس کے بارے میں ہم ان کو بتائیں کیونکہ ہماری فی زمانہ آنے والی جو نسلیں ہیں یہ اس حوالے سے اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھتی یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کرے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم صحابہ کرام علی مردوان نے جس طرح اپنا جان و مال قربان کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان ساری کے واقعیات کتابوں میں دیکھ کر آپ ان کو بیان کیجئے کہ کس طرح صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور کس طرح سرکار جان قربان کرنے والے اقدام حد کیے یعنی جان قربان کرنے کا جذبہ تھا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز کو اختیار کر رہا ہے یہ بھی عشق و محبت کے کندہ تھا بات صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چلی یہ انداز تھا کہ اپنے وسال سے چد گھنٹے پہلے اپنی شہزادی ام المومنین عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ سے دریات کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شریف کس روز ہوئی اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم ویسال میں حضور کی موافقت ہو جائے یعنی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اکاش مجھے بھی ویسا ہی عطا ہو جائے حیات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تھا اور انتقال کے وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نعمت نصیب ہو جائے یہ انداز تھا یہ بتانے کی بات ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو ان چیزوں کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہے ان کا جو اس وقت انداز تعلیم اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے یہ کنے لوگوں کا ہے ہمارے آنے والی نسلیں کیا پڑھ رہی ہیں ان کو یہ باتیں کب پتا چلیں گے اس طرح کے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جس قدر ان اس طرح کے واقعات ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی آنکھیں کھولیں گے کچھ ہمیں پتا چلے گا ایسا انداز تھا صحابہ اکرام علی مردوان کا ایسی محبت تھی ایسی وارفتگی تھی ایسے قربان ہوتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کبھی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بیان کے جو انہوں نے دیکھا کس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک سے بال جدہ ہوتا تو اس بال پر کس قدر نسار ہوتے تھے صحابہ اکرام علی مردوان بال پر نسار ہو جاتے تھے نام کی بات ہی کیا ہوا تھے جب بال پر نسار ہونا تھا مقام حدیبیہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موہ مبارک بنوا کر تمام موہ مبارک ایک سبز درخت پر ڈال دیئے تمام صحبہ اسی درخت کے نیچے جمعہ ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے لینے لگے حضرت امی امارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر پانی مریض کو پلاتی اللہ رب العزت اسے سہت اتا فرما دیتا یہ ہے موہ مبارک کی شان میں نے فتاوہ رزویہ شریف میں موہ مبارک کی حوالے سے میرے آقا آلہ امام علیہ السنت مجدد دنوں ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن کی کچھ عبارتیں پڑی تھی جو بڑی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی اور بہت ہی مدینہ مدینہ عبارتیں جس سے انشاءاللہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید شان و عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور آپ سے تعلق رکھنے والے تبرکات شریف کی مزید تعظیم ہمارے دل میں پیدا ہوگی امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے یہ یاد رکھی گا پھر ایک روایت تکل کرتے ہیں آگے چل کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں سے ہے ان تمام اشیاء کی تعظیم جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ علاقہ ہو یعنی کچھ تعلق ہو اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا یا جو حضور کے نام پاک سے مشہور ہو تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے یہاں تک برابر عائمہ دین علمہ موتمدین نالِ اقدس کی شبی جس کو ہم نالینِ پاک کا نقش کہتے ہیں نا نقش نالِ پاک نالِ اقدس کی شبی ومثال کی تعظیم فرماتے رہے اور اس سے صدحہ عجیب مددیں پائیں ایسی ایسی مددیں ہوئی ہیں اس نالینِ پاک کی تعظیم کے صدقے میں ضرورت ہے یہاں جن باتوں کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالِ پاک ہمارے سروں کا تاج ہے سر پہ جو رکھنے کو مل جائے نالِ پاک کے حضور ہاں پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو اس نالِ پاک کے صدقے میں کیسی کیسی مددیں پائیں ہیں اور اس کے باب میں مستقی یعنی اس موضوع مستقیل کتابیں لکھی گئیں ہیں پھر لکھتے ہیں پھر رداِ اقدس جباِ مقدسہ و امامہِ مکرمہ پر نظر کیجئے پھر ان تمام آثار و تبرکاتِ شریفہ سے ہزار و درجِ آزم و اعلا و اکرم و اعلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناخونِ پاک کا تراشا ہے تراشا کہ یہ سب ملبوسات تھے جباِ مبارک امامہ مبائز ملبوسات تھے اور یہ ناخونِ پاک کا تراشا یہ تو جزوِ بدن ہے آقا کے بدن کا حصہ ہے اور اس سے آجل و اعظم و ارفا و اکرم میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے موے متحر ہیں مسلمان کا ایمان گواہ ہے کہ ہفت آسمان و زمین یعنی ساتوں آسمان و زمین اس ایک موے مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچتے اور ابھی تصریحاتِ عائمہ سے معلوم ہو لیا کہ تعظیم کے لیے نہ یقین درکار ہے نہ کوئی خاص سنت بلکہ صرف نامِ پاک سے اس شیئے کا اشتہار کافی ہے ایسی جگہ بے ادراک سنتِ تعظیم سے باز نہ رہے گا مگر بیمار دل پور آزار دل جس میں نہ عظمتِ شانِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروجہ کافی نہ ایمانِ کامل اس طرح کی آلہ حضرت امام علیہ السنت نے یہاں فتوہ رزویہ میں بڑی پیاری وضاعت فرمائے یہ فیہ میں نے فتوہ رزویہ جلد اکیس صفحہ نمبر چار سو چودہ فتوہ سے میں نے بیان کیا اور یہ فتوہ چار سو بیس تک ہے اس سے بڑے پیارے مدنی پھولے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالی ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی تعظیم اور عظمت مزید ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو میں عرض کر رہا تھا کہ صحبہ اکرام علیہ و ردوان کے عشق و محبت کے اپنے اپنے انداز تھے جنگِ بدر میں سیدہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے حقیقی مامو عاص بن حشام بن مغیرہ غصے میں بھرا ہوا جنگ کے لئے میدان میں نکلا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر مقابلہ کیا اور بھانجے نے مامو کے سر پر اے سی تلوار ماری کے سر کو کاٹ ٹی وی جمڑوں تک اتر گئی اور فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے یہ نظیر کا انفرما دی کہ قبیلہ و رشتہ داری سب کچھ محبتِ رسول پر قربان ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روزِ فضو کرے خدا روزِ فضو کرے خدا روزِ فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازِ دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزا نازِ دوا اٹھائے کیوں جنگِ احد میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بھائی اور شہور پروانہ باہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے انہیں جب یہ معلوم ہوا تو اس کا کچھ گم نہ لیا بس یہ پوچھا کہ میرے آقا کیسے ہیں جب ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ بخیر اور سلامت ہیں تو بولی کہ مجھے حضور کو دکھا دو بولی کہ مجھے حضور کو دکھا دو آپ کو دیکھ کر اور ایک روایت میں ہے کہ بے تابانہ آپ کا کپڑا پکر کر کہنے لگی آپ کی ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ آپ سلامت ہے تو میرے آقا پھر سب سلامت ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی میں جی رہا ہوں تمہاری یاد جی رہا ہوں کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میرے آقا عالی حضرت امام علیہ سنت جدی دین و بلد فرمان شبعی رسالت امام عشق و محبت بولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت علیہ عرش کرتے آقا دہن میں زبا تمہارے لیے آقا میرے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اور وہاں آقا سبا وہ چلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن غم بھلے دیوہ کے تلے سنا میں کھلے رزا کی زبا تمہارے لیے آج دنیا بھر میں عشق و محبت کا پرچم لیے عشق و محبت کی داستانیں لیے اپنے آقا سے عشق و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آج دنیا بھر میں عاشقان رسول آقا کی نام پر اپنی جان قربان کرنے کے جذبے لیے گویا کہ اس طرح ایک ہوتے نظر آ رہے کہ گستخان رسول تم باز آ جاؤ اپنی بربادی کو دعوت مد دو یاد رکھو تم تباہ برباد ہو جاؤ گے کہ اس سے پہلے بھی گستخی کرنے والے تباہ برباد ہو گئے تم خود اپنی گزری بھی تاریخ سے سبق حاصل کرو اے دعوت اسلامی کے مختلف ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیو گستخوں کا انجام بڑا ہی برا ہوا ابو لحب کا انجام کیا ہوا ابو جہال کا انجام کیا ہوا شاہ فارس کا انجام کیا ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بادشاہوں کے نام فرامین لکھے تو ایک فرمان شاہ فارس کو بھی لکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت پیش کی اس بدبخت نے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو پڑھ کر گصے میں پرزے پرزے کیا چاہ کیا گویا اس نے اپنی جان اور تن کو چاہ کر دیا اس کا بخت نے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو نہیں پھارا بلکہ اپنی سلطنت کو حرف غلط کی طرح صفح حسٹی سے مٹا دیا حدیث پاک میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نحما سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ بہرین کے دینے کو بھیجا وہ خط کسرا کو دیا کسرا نے اس کو پڑا تو پارا پارا کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے میرے آقا کی زبان مبارک سے نکل گیا آپ کی دعا قبول ہوئی کسرا کا بیٹا اپنے باپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا میں اس واقعے کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں یہ گستاخ رسول اپنے کیفر کردار سے غافل شاہ فارس جس نے غرور اور تقبر کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقطوب کو پرزے پرزے کیا اب اس کا کیا ہونا بلکہ ایسا یہ عجیب ایسا بدبخت اس پر غالب تھی اس پر بھی سبر نہ کیا بلکہ اپنے صوبے شاہ یمن کو حکم دیا کہ بہت جلد دو سپائی بھیج کر روانہ کرو اور معذ اللہ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو معذ اللہ سمہ معذ اللہ اور وہ دو سپائی نکلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع ملی خوش دنوں کے بعد جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو راوی کہتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے ان کی ہاتھوں میں رویشہ پاؤں میں جنبش اور زبان میں لقنت تاری ہو گئے انہیں بٹھایا گیا بجائے اس کے کہ بیٹے اوندے مو گر پڑے ان کو اٹھایا گیا اور فرمایا کہاں سے آئے کیا مطلب انہوں نے اپنا سارا مطلب بھی بیان کر دیا ہم لوگ اس لئے آئے تھے فرمایا تمہارا بادشاہ آج رات کو قتل ہو گیا ہے اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا جاؤ شاہ یمن کو شاہ فارس کی قتل کی خبر کر دو میری آقا صلی اللہ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ قتل کر دیا گیا یہ خبر سن کر وہ دونوں سپاہی وہاں سے رخصت ہوئے اور یمن کی طرف گئے شاہ یمن کو تلا دی اور اس کی سلطنت روح زمین سے جیسے کہ مٹ گئے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم نے اشار فرمایا میری امت میں مجھ سے بہت محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے ان میں سہار کمن نہ کرے گا کہ اپنے گھر بار مال کی عوص مجھے دیکھ لیتا کسی پیاری حدیث ہے مفتی احمد یار کا نائمی اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں اس فرمان عالی میں تا قیامت ہم جیسے دور مہجور مسلمانوں کی عزت افضائی ہے لیکن یاد رکھو اس فرمان پاک کا ہرگیز یہ مقصد نہیں کہ بات کے لوگ حضرات صحابہ سے افضل ہوں گے بلکہ مقصد یہ کہ ان کو بین دیکھے مجھ سے محبت بہت زیادہ قابل قدر ہوگی بین دیکھے کی محبت نوعیت محبت میں افضلیت اور چیز ہے کیفیت میں افضلیت کچھ اور تمام امت ایک صحابی کے گرد جو قدم سے جو مٹی گرد ارتی ہے اس تق بھی نہیں پہنچ سکتی وہ حضرات اسلام کی صفحے اول کے مقتدی ہیں امام المرسلین کو دیکھتے حضور کی باتیں سنتے بات کے لوگ پچھلی صفحوں کے ہیں جو امام کی حرقات اور کلام ان حضرات کے ذریعے جانتے مانتے مگر ایک نظارہ میرے آقا کا میسر آجائے تیرے نام پر ہو قربا میری جان جانے جانے وہ نصیب سر کٹانا مدنی مدینہ مدینہ ایک آش ایک آش منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی اس نے بڑی گستاخی کی اس کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان تھے بڑے ہی پیارے ان کا انداز تھا نام ان کا عبداللہ تھا وارے پکے مسلمان سچے عاشق رسول جنگ سے باپسی کے وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھیچر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے اس وقت تک مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو اس کا اقرار نہ نہ کرے تو تو ضریل ہے اور میرے آقا عزیز ہیں اس کو برا تاجع ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ سے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کا برطاو کرنے والے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزت و محبت دل میں نہ رہی آخر اس سے مجبور ہو اگر اقرار کیا کہ واللہ میں ظلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ 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 اس کے بعد مدینے میں داخل ہوں اس طرح یہ بہت سارے واقعات میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو کتابوں میں ملتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیر مسلموں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ و صحابہ کرام کے ساتھ ظلم و ستم کی وہ اپنی نسلوں کو بتائیں خود بھی جانیں پیچانیں سمجھیں کیا ہو رہا ہے ایک بزر فرماتے ہیں بہت بڑے مہدی سے فرماتے ہیں کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ علیہ سلم گزوات یوں یاد کروائے جاتے تھے جیسے تم قرآن پاکی آیتیں یاد کرواتے ہو کہ وہ کیا تھا وہ کیا مناسب کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ و صحابہ کرام علیہ مردوان نے دین اسلام کو پھیلایا کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی طرف برنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لے لیا کرتے تھے تلوان لے کر آقا کے آگے آ جایا کرتے تھے بدر کے میدان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس صاحبان کے نیچے تلوان لے کھڑے ہو گئے کہ مجال ہے کہ میری آقا کی طرف کوئی میری نظر تو اٹھا کر دیکھے صاحب بن نبی وقاص رضی بھیکے جا رہے ہیں میرے آقا فرماتے سات تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان سات تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان یہ غزبے کے موقع پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ دشمن میرے آقا کی طرف بر رہے صحبی آگے آگے اور جتنے کچھ دشمن کی طرف سے تیر اور وار ہونے تھے سب اپنے سینے پر لیتے چلے میرے آقا کو تکلیف نہ ہو جائے ارے اپنی گردر کٹوا دیتے بگر اس بات کو گھورا نہ کرتے گے میرے آقا کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چھپ جائے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد دل سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قلب مو پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قلب مو پہ قربان گیا یاد عاشقان رسول آو نیکی کی دعوت کے مزید دھومے مچائیں مدنی کافلوں کے مزید دھومے مچائیں اور عشق و محبت کہ یہ خوبصورت اور پیارے واقعات ہم ایک ایک کے کانوں تک بہن جائیں الحمد اللہ عزوجل اس بات کو ہم سراتے ہیں کہ ہماری حکومت پاکستان نے اس گستاخانہ فلم جو بنائی گئی اس پر احتجاج کرتے ہو تاتیل کا اعلان کرتے ہو یوم عشق رسول منانے کا اعلان کیا کیونکہ یہ پاکستانی عاشقان رسول کا بطن ہے ہمارے روئے روئے میں عشق رسول کی باتیں ہیں اور دعوت اسلامی یہ آقا صلی اللہ تعالی کی سچی پکی گنامی کی ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے مگر حکومت کا یہ اقدام بڑا پسند آیا کہ اس نے ایسا یوم منایا جس کا نام بھی یوم عشق رسول لکھا گیا اور آجا ہم نے بیان بھی رسول کے عنوان پر کیا ہم اپنا کردار ادا کریں اور اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کریں ہم مزید لنگڑے رسائل کریں قرآن پاک تقسیم کریں ایک ایک تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی باتیں پہنچائیں عمل کے ذریعے بھی آئیں ہمارا جذبہ ہمارے جو احساسات ہیں جو ان واقعات سے وہ احساسات جو ہمارے مجروع ہوتے ہیں اس کا بیان اس کا ذکر اس پر جو ہماری کیفیت اس کا اظہار اس کے ساتھ ساتھ اپنی عمل کے ساتھ بھی ہم کو آگیا آنا چاہیے اور ان غیر مسلموں کا ہر طرح سے ہمیں بائیکار کرنا چاہیے ہمیں دیکھ دیکھ دور سے کہیں کہ آشی کے رسول جا رہا آج 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 بس کر ڈالو آج کر ڈالو بس ایسے ہو جاؤ کہ رات کے اندھیرے بھی آتا دیکھے تو بس اس کو لذر دی کم آتا ہو اندھیرہ بھی ہو پھر بھی دور سے دیکھ کر کہ کہ دے کہ لگتا کہ آشی کے رسول جا رہا ہے اتنا تو فنا ہو جاؤ آقا میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے یہ ماحول ہمیں ایسا عشق رسول کا عملی نمونہ بنا دیتا ہے کہ آقا کی یاد دل میں رہتی ہے جب بھی آئینے کے سامنے آئیں گے امامہ پہنیں گے داڑی پر کنگی کریں گے سر میں تیل لگا گئے بیچ کی مانگ نکالیں گے ظنفے رکھیں گے مدنی ہلیا پہنیں گے اور ترہ ترہ کے مسواق والے اور ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو جو نہ نہ دھوٹا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو دھوٹا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو مدنی چینل پر آنے والے سسلوں کو دیکھئے اپنے بچوں کو دکھائیے اپنی گھر کی اسلامی بہنوں کو دکھائیے تاکہ ہم سرکار کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات عشق و محبت کے جو تقاضے ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تعالی آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ